رام رام کسان بھائیو میں نتن فرسے حجیر ہوں آپ کے اپنے چینل نتن دیول میں کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے گہوں میں آخری پانی لاشٹ پانی یا پھر انتیم سچائی کرنے کا بلکل صحیح اور سٹیک سمیں کیا ہوتا ہے کسان بھائیو میں آپ کو بتا دوں کہ یدی آپ نے لاشٹ سچائی سمیں سے پانچ دن پہلے کر دی تب بھی آپ کی جو پیداوار ہوگی اس پر دو سے لے کے چار کنٹل کا انترہ جائے گا اور یدی سمیں سے آپ نے پانچ سے سات دن بعد آپ نے سچائی کی تب بھی کسان بھائیو آپ کو نقصان دیکھنے کو ملے گا تو بلکل صحیح اور سٹیک سمیں گہوں کی انتیم سچائی کے لیے گہوں کی انتیم پانی دینے کے لیے کیا ہوتا ہے آج میں یہ آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں کسی خات کے بارے میں کسی اسپری کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا صرف آپ کو آخری اور انتیم سچائی جو کرنی ہے وہ کتنے دن کی عوستہ پر کرنی ہے کھیت میں کیا دیکھنا ہے کیا چیک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو انتیم سچائی کرنی ہے یہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں یدی آپ چاہتے ہیں کہ میں اس میں کھا دے اسپری کے بارے میں بتا رہا ہوں تو بلکل نہیں بتایا جائے گا آپ ویڈیو کو چھوڑ کر بھی جا سکتے ہیں یدی آپ انتیم سچائی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں بلکل صحیح سٹیک سمیں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جس سے کہ دانے کا موٹا پن بنے دانے کی اچھی طریقے سے چمک آئے دانے کے اندر دانے کے اندر وجن اچھے سے بنیں بالیاں لمبی اور موٹی رہیں تب آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تب ہی آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کا کوئی فائدہ ملے گا ادر وائز آپ اپنے سمیں کو بلکل بھی برباد نہ کریں سمیں کو جایا نہ کریں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یادی آپ اگلی کوئی ویڈیو کسی اور کھیتی سے سمبندے چاہتے ہیں تو اس کھیتی کا نام نیچے بتائیں جس سے کہ میں اس کھیتی کو پر سمپونڈ جانکاری کھٹا کر کے آپ کو دے سکوں جس میں آپ کم لاغت میں کم کھرچ میں ایک اچھی پیداوار کسان بھائیو نکال سکیں بہت ہی ساندار یہ ویڈیو ہونے والی ہے تو ویڈیو ملاش تک بنے رہیں اب آپ اس ویڈیو کے اندر لگ بھائیو میں نے چلائی ہیں تینوں ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری پہلی والی ویڈیو ہے اوپر چل رہی ہے یہ لگ بھائی کسان بھائیو جو ہماری فصل ستر سے اسی دن کی ہے تب کی ویڈیو اوپر چل رہی ہے جو ہماری دوسری ویڈیو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بالیاں اچھی طریقے سے بن چکی ہیں پورا بھراؤ گدانے کا ہو چکا ہے اچھی طریقے سے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری تیسری ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بالیوں کو جو بھراؤ ہوئے وہ چل رہا ہے یعنی کہ ابھی اس کھیت کے اندر لگ بھائی چالیس پرتیسط سے لگا کر کے پچاس پرتیسط کے آس پاس ہی بالیوں کو بھراؤ ہو پایا ہے وہ لگ بھائی اس کھیت کے اندر ابھی پوری بالیاں بھننے میں پانچ سے سات دن یا پھر آٹھ دن کا سمیں لگ سکتا ہے اب ہم اپنے کھیت میں جانے کے بعد کیسے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے کھیت میں ہمیں آخری سچائی کرنی ہے یا ابھی آٹھ سے دس دن کے بعد سچائی کرنی ہے جو پہلی والی ویڈیو ہے اس کے انصار تو کسان بھائی آپ کو ابھی دو سچائیوں سے تین سچائیوں کے عوض سکتہ پڑھنے والی ہے کیونکہ وہ ابھی لگ بھگ ستر سے اسی دن کے آس پاس کی گہوں اس میں آپ کو ابھی دو پانی کی عوض ستہ تو سو پڑھتے ست پڑھے گی ہی پڑھے گی لیکن جو ہماری کسان بھائی یہ دوسری والی ویڈیو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے میں نے آپ کو مٹی دکھائی ہے کی مٹی بالکل سوک چکی ہے بالیوں کا بھراو اچھی طریقے سے ہو چکا ہے یعنی کہ بالیاں پوری بن چکی ہیں لیکن ابھی پکنے کی جو عفدی ہے اس پکنے کی عفدی میں اس گہوں میں ابھی بیس سے لے کے بائیس دن کا سمیہ لگ سکتا ہے یعنی کہ اٹھارے سے لے کے بائیس دن کا سمیہ ابھی اس گہوں کو پکنے میں لگے گا جو ہم نے ابھی آپ کو دوسری والی دکھائی تھی تو اس طرح کا یہ دی آپ کا کھیت ہے تب کسان بھائیو آپ کو جو ہے انتیم سچائی اپنے کھیت کی کرنی چاہیے یعنی کہ جب دیکھ جائے کہ بالیاں اچھی طریقے سے بن چکی ہیں دانے کا بھراؤ ہو چکا ہے ابھی دانا جو ہمارا سکڑا نہیں ہے تب آپ انتیم سچائی کر سکتے ہیں اور بہت ہی بہترین اور اچھے پرینام آپ اپنی گہوں کی فصل سے نکال سکتے ہیں اب جو ہماری یہ لاشٹ والی ویڈیو چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ابھی چالیس سے لے کے پچاس پر تیسط کے آس پاس ہی گہوں کی جو بالیاں ہیں وہ بن پائیں گے یعنی کہ ایک پانی کی آسکتہ تو اسے ابھی ہے اس سمیہ پر آپ کو ایک پانی سے دینا ہے وہ لگ بھگ پندر دن کے اندر یہ کھیت بہت ہی اچھی طریقے سے بالیوں سے بھڑ جائے گا دانوں سے بھڑ جائے گا اس کے اندر ستاؤ نہیں آئے گا اور بالیاں جو ہوں گی آپ کی ٹھوس بنے گی تو اب سے لگ بھگ پندر دن کے بعد آپ کو ایک ہلکی سچائی کی آسکتہ اور پڑے گی جس سے کہ گہوں کو پکنے میں کوئی بھی دکت نہ لگے اور دان آپ کا سکڑے نہیں دان آپ کا پچکے نہیں تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ بالکل ایک سرل بھاسا میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کی جو بالیاں ہیں اچھی طریقے سے پورے کھیت کے اندر بن چکی ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ پورا کھیت ہمارا بالیوں سے بھر چکا ہے دان اچھی طریقے سے موٹا ہو چکا ہے دانے کے اندر فلاو آ چکا ہے اس کنڈیسن میں کسان بھائیو آپ کو جو ہے اپنے کھیت کی جو ہے انتیم سچائی اس سمیہ پر کرنی چاہیے اس سمیہ پر یدی آپ انتیم سچائی کریں گے تو بہت ہی بہترین اور ساندار پرنی نام جو ہے گہوں کی فصل آپ کو نکال کر کے دے گی تو بالکل دھیان دیں جب آپ کا جو کھیت ہے ہلکا ہلکا سا سنہرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ہلکی ہلکی سی اس کے اوپر لالی آنے چلواتی ہے اس کے بعد کوئی بھی پانی نہیں دینا ہے تب گہوں بالکل پکنے کے کھگار پر آ جاتی ہے جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں